میرے عزیزو سیدنا شیخ سعادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساٹھ سال کی عمر میں پڑھنے کو نکلے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں اور بعض ایسے محدثین ہمارے پاس موجود ہیں جن کی سیرت میں ہم نے پڑھا ہے کوئی ستر سال کی عمر میں حافظ قرآن بن رہا ہے دور کیوں جائے خود میں نے اپنے شیخ حضور سیدی مرشدی تاج الشریع آدم رحمہ اللہ تعالی حضرت سعید حضور تاج الشریع کا حال میں نے خود دیکھا ہے جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے حضرت کی عمر اس وقت سکسٹی نائن یا سیونٹی کی تھی ستر سال کی عمر ہو رہی تھی ستر سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن شروع کیا تھا روزانہ حفظ کرتے تھے اور ہمیں سناتے تھے جو طالب علم سامنے بیٹھا ہے کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ عیب نہیں محسوس کیا جبکہ وہ قاضی القزات فی الحند تھے پرہ ہندوستان کے قاضیوں کے چیف تھے آپ اور علماء میں عالم علماء تھے تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے جن کو باہر ملکوں میں بھی بڑے بڑے علماء اپنے سروں کا تاج سمجھتے تھے ملک شام کے بڑے محدث ہیں انہوں نے حضور تاج الشریع کی جوتیاں اٹھائی اپنے ہاتھ سے اور کہا میں اس بات پر فخر کرتا ہوں ہندوستانی اتنے بڑے عالم کی بات کرنا ہوں آلہ حضرت کے علوم کے وارث ستر سال کی عمر میں جا کر قرآن اٹھا کر وہ حفظ کر رہے ہو تو آج ہمیں کیا تکلیف ہے ہم اپنے عمر کی اس دہلیز پر پہنچ کر یہ سوچتے ہیں کہ اب علم حاصل کرنا ہمارے لئے عیب کی بات ہے داری نکل آئی ہے بال سفید ہو گئے ہیں کمر جھک گئی ہے الحمدللہ اس رواج کو ہم نے یہاں توڑا یہاں پر بڑے بزرگ حضرات پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو استقامت اتا فرمایا ہے لیکن کاش یہ پورے تمام مسلمان اس بات کو سمجھ لیں علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور ماں کی گودھ سے لے کر جب میرے آقا نے قبر کی گودھ تک جانے تک علم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے تو اس میں کیا مزائقہ ہے